جی ہلو دوستو میں ہوں کمرچیما اور دوستو اس وقت پاکستان میں وہ کہہ دے رہا ہے کہ اس وقت حجوم کی حکومت ہے پاکستان کی کوئی حکومت نہیں ہے نہ ہماری کوئی حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک کو چلا رہی ہے یہ صرف اور صرف ایک موب ہے جو کہ بینڈ مذہبی جماعت کا ایک موب لہور سے چلا ہے اور اس نے پاکستان کے جتنی بھی مین جیٹی روڈ ہے اس کو بلوک کیا ہوا ہے اور حکومت خوش ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے فلان علاقہ کلیر کروا لیا اس وقت تین انہوں نے پاکستان انہوں نے پولیس کے جو نوجوان ہیں ان کو شہید کر دیا ہے اور حکومت خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے لہور کا فلان علاقہ خالی کرا لیا یا فلان علاقے میں انٹرنیٹ بہال ہو گیا اصل میں کیونکہ وہ لہور سے اسلامباد آ رہے ہیں تو وہ جو علاقے چھوڑتے جاتے ہیں تو آٹومیٹک وہ بہال ہوتے جاتے ہیں اب آئندہ آنے والے جو شہر ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت کمپرومائز ہو رہے ہیں لیکن question تو یہ بنتا ہے کہ پوچھے کوئی ان سے کہ اگر سڑکوں کے اوپر حجوم نے حکومت کرنی ہے اگر سڑکوں پر اوپر مذہبی انتہا پسند لوگوں نے حکومت کرنی ہے تو کس طرح کا پیغام جا رہا ہے کیا ہم نے واقعی حکومت یا ملک ایک موب جتھوں کو دے دیا ہے ہمیں ہر دفعہ یہ بتایا جاتا ہے ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے ہر دفعہ ریاست پاکستان اور اس کے نمائندے اور حکومت ہمیں یہ کہتی ہے اپنی عوام کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے لیکن یہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے یہ کس طرح کا انتظام ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے ایک مذہبی جماعت جب اس کا دل کرتا ہے وہ اسلام بارک پر چڑھائی کر دیتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے وہ پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر دیتی ہے اور ان کو انصاف بھی نہیں ملے گا اب وہ جو تین پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور آئندہ ابھی پتہ نہیں کتنے شہید ہونے ہیں کیونکہ ابھی تو حکومت نے ان سے لڑنا ہی چھوڑ دی ہے ابھی تو حکومت نے ان کو روکنے ہی چھوڑ دی ہے اور وہ جیٹی روڈ کے راستے اسلام آباد پہنچ جائیں گے وہ یہاں پہ فیضہ بات میں دھرنا دیں گے اسلام آباد کے دل کو وہ راول پینڈی اسلام آباد کو بند کر دیں گے اسلام آباد کے اندر جو سفارتکار ہے ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ تماشا دیکھے گی بین الاقوامی میڈیا جو اس وقت افغانستان کو کور کرنے آیا ہوا ہے اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی میڈیا لہور کراچی اور اسلام آباد میں اور مجورٹی لہور اور اسلام آباد میں ہے جو اس وقت کور تو افغانستان کے مولویوں کو اور علماء کو اور وہاں پہ طالبان کو کور کرنے آیا وہ اب ٹی ایل پی کو کور کرے گا اور بتائے گا کہ دیکھیں جی کہ وہ پاکستان جو کہ افغانستان کے علماء کو اور طالبان کو کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے اس کے اپنے ملک کے جو مولوی ہیں یا ملک کے جو فنیٹک سا وہ کنٹرول نہیں ہوتے نہ یہ الیکشن پر شکین کرتے ہیں نہ یہ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں نہ یہ وقت کی حکومت کو مانتے ہیں نہ یہ اپنی سٹیٹ کے کسی قانون کو مانتے ہیں وہ ایک ہی چیز مانتے ہیں اور وہ ہے کہ جو ان کی ڈیوانڈس ہوں وہ ان کو ان کی ایکسیپٹ کی جائیں اچھا یہاں پہ اگر بات کی جائے ہمیں پوری زندگی پچتر سال ہمیں پڑھایا گیا ہمیں بتایا گیا ہمیں یہ دکھایا گیا اور کہا پچتر سال کی ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھارت ہے بھارت بلکل ہمارا دشمن ہے بھارت کی اور ہمارے پچتر سال سے بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں بہت کچھ ہے لیکن مجھے یاد ہے بھارت کے وزیر اعظم من مہن سنگھ کی بھی بات جنہوں نے کہا تھا the biggest national security threat is within اور وہ اس وقت نیکزیلائٹس کو کہتے تھے اور میں نے اپنے بھی لوگوں کو سنا ہے جنہوں نے کہا ہے جو biggest national security threat ہے وہ internal ہے so internal threats بڑے important ہیں external threats تو ہم نے بہت بیچے ہم نے بیچ بیچ کے external threat کو بیچا ہمارے ہمارے لوگوں نے ہماری حکومتوں نے ہمارے اداروں نے external threat کو فلان خطرہ اس ملک سے خطرہ اس ملک سے خطرہ لیکن آج پتا چلتا ہے دو ازار اکیس کی اس اکٹوبر میں پتا چلتا ہے اور پہلے بھی ہمیں پتا چل گیا کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے کسی ریاست کو وہ internal ہے پاکستان نے strategic stability achieve کر لی ہوئی ہے اب جو آپ کو خطرہ ہے وہ ان فنیٹک سے ہے جو ملک کے قانون کو نہیں مانتے اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی state کی writ کو establish کرنا ہے ہم نے کیا اپنے ریاست کی جو قانون کو implement کروانا ہے یا ہم نے ان کے ہاتھ میں جتھوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے اور ہم نے اپنی پولیس کی تظلیل کروانی ہے کیا ان لوگوں سے دیکھیں آپ کی جو ریاست ہوتی ہے ایک پولیس والا جو ہے وہ وہ ایک جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو سارا معاشرہ جو ہے جو لوگ ہیں اس کو رولز کو فالو کرتے ہیں اور وہ implement کروانے لیکن اب یہاں پہ دیکھیں ایک طرف پاکستان کی ٹی ٹونٹی کا میچ ہو رہا ہے کل آپ کی ساری law enforcement بزی ہے پاکستان کے اندر اور ہم نے جو ٹی ٹونٹی کا میچ کھیل لیں وہ وہ تو انڈیا کے خلاف کھیل لیں اور انڈیا کے اندر اس طرف اوقت آ جو ہے وہ کتنے مذہبی انتہا پسند جو یہ سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں پاکستان میں یہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں ہماری ریاست کے لیے یہ ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے اور ہماری سوچ کے اوپر جن لوگوں نے ان لوگوں کو بنایا جن لوگوں نے ان لوگوں کو رکھا اور جو لوگ ان کو ختم نہیں کر سکے اور وہ ہماری حکومتیں ہیں ہماری حکومتیں ان کو نا ختم کر سکیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں ہم لوگ اتنے بیچارے اور بیبس ہیں کہ ہم ان کو بینڈ کہتے ہیں یہ بینڈ کی ہیں حکومت پاکستان اس جماعت کو اس جماعت کو بینڈ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے ریشنٹ پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا ہے اس کو لڑا ہے اب ہم مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ایک بینڈ جماعت جو ہے وہ الیکشن بھی لڑتی ہے وہ پولیٹیکس بھی کرتی ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہے یہ قانون کی کیا ریٹ رہ جائے گی آپ کے ملک کی کیا ریٹ ہے آپ کے کانسٹیٹیشن کی کیا ریٹ ہے کہ جب آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے قانون کو ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکتا ہے ابھی وہ پورے جتنے راستے میں شہر آتے ہیں لوگ جنہوں نے لوگوں کی شادیاں کینسل ہو گئیں لوگوں کی فیملیز ڈسٹرب ہو گئیں لوگ سڑکوں پہ نکل کے واپس گھروں میں چلے گئے کہ پتہ نہیں وہاں پہ lawlessness ہے کیونکہ ان کی ریاست ان کو protect نہیں کر پا رہی جب ریاست protect نہیں کر پائے گی تو کیا ہمیں ہم کس پہ trust کریں گے اور اس بات کو سوچنا ہے آج بھی وہ جو CNN کی ایک report آئی ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرائے جائے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے ہی نہیں ہیں اور hawks جو کہتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک ہے آپ نہ کریں آپ نے 75 سال نہ کر کے بھی دیکھا تعلقات ٹھیک تو کیا ہوا وہ ایک اور ایک dimension ہے لیکن اس چیز کو تو مانیں ہماری سیاسی اشرافی اور جو political class ہے وہ اس چیز کو تو مانیں کہ جو سب سے بڑا national security threat ہے وہ internal ہے وہ internal threats ہیں جو ہمیں جو روکتے ہیں جو ہماری progress کو روکتے ہیں جو ہماری سڑکیں بلوک کرتے ہیں جو ہمارے کاروبار بلوک کرتے ہیں آج دیکھیں امریکہ یورپ کے اندر وہاں پہ supply chain کا issue بنایا وہ کہتے ہیں جو بر بر ٹرک ڈرائیور نہیں ہے کس ملک میں لوگ اس طرح جتھوں کی شکل میں نکلتے ہیں یہ صرف پاتستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مذہب بیجتے ہیں وہ مذہب بیج بیج کے سیاست کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو وہ جس ہے کہتے ہیں نا دودھ پلاتے ہیں یہ ان کو فیڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سہارے لے کے اپنی چھوٹی چھوٹی سیاست کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کرتے ہیں ان مولویوں کو بیچ کے اور ان مولویوں کی مرضی کی قانون سازی کر کے اور ان کے دل خوش کر کے اور ان کے ہنسلے بڑھا کے یہ صرف یہ نہیں اور بھی سیاسی جماعتیں پنجاب میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی قانون سازی کرتے ہیں تا کہ ان کی جو مذہبی لوگ ہیں وہ خوش رہے ہیں ان سے صرف اپنے ووڈ بینک کے لیے صرف اپنے ووڈ بینک کے لیے اور کسی سیاستدان میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ question کر سکے وہ یہ سوچ سکے وہ وہ ان کو شاید روک تو نہیں سکتا لیکن وہ خموشی اختیار کرتے ہیں پاکستان کی جو بلاول بھٹو زرداری جو people's party کو run کر رہے ہیں وہ ایک progressive politician ہے لیکن وہ بولتے نہیں اگر میں نے کچھ بولا تو یہ نہ ہو public opinion میرے خلاف ہو جائے پی ایم ایل این اور ہر چیز میں بولے گی ان کے بارے میں نہیں بولے گی کہ یہ public opinion ہمارے خلاف نہ ہو جائے عمران خان جب opposition میں تھے تو کہتے تھے کہ میرے لوگ تو ان کے دھرنا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت نواز شریف کے خلاف یہ دھرنا تھا اور عمران خان کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے لوگ تو دھرنا جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی کا لیکن میں نے ان کو منع کیا ہے آج جب عمران خان کی باری آئی ہے حکومت آئی ہے تو باقی لوگ تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب 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 تم دیکھو تم تم کس طرح جو ہے وہ behave کرو گے اب وہ ریاست کے لیے آپ نے ریاست کے بارے میں سوچ نہ ہوتا ہے آپ individuals کی کوئی value نہیں ہے سیاست دانوں کو اس چیز کا ادراک اور سوچ ہونی چاہیے کہ individuals کی کوئی value نہیں ہے value اگر ہوتی ہے تو صرف اور صرف ریاست کی ہوتی ہے state کی ہوتی ہے اب وہ جو تین پولیس والے شہید ہو گئے ہیں ان کو پیسے دے کے یہ بند کر دیں گے کیا صرف پیسے دے کے خموش کر دیں گے ان کی کوئی families ان کی کوئی جس بات نہیں ہے اور ہمارے ملک میں ہزاروں لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ صرف حکومتوں کی policies کی وجہ سے حکومتوں کی policies اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے ملک میں اندر دہشتگردی کی جنگ بھی لے لیں جن لوگوں نے ہمیں دہشتگردی کی جنگ میں جھونکا جن لوگوں نے طالبان بنائے جن لوگوں نے ان ٹی ایل پی کو بنایا آج یہ جتنے لوگ پاکستان میں یہ شہید ہو رہے ہیں یہ پولیس والے یہ کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کریں وہ ہے نا ایک شہر بھی ہے میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں یہ تو کوئی بندہ یہاں پہ بات کرنے والا نہیں بڑا مشکل ہے بات کرنا اور آپ کو بڑی بچ بچا کے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ نہ کوئی کوئی شخص نراز نہ ہو جائے کوئی بندہ نراز نہ ہو جائے کوئی سیاستدان نہ نراز ہو جائے جو ٹی وی والے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کئی پیمرہ نہ نراز ہو جائے باقی ادارے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اور ادارہ نہ نراز ہو جائے پیمرہ وہ electronic and print media کو پنش کرتا رہتا ہے سو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں at least as a state بیٹھ کے اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے کہ ہماری ملکی ڈیریکشن کیا ہے جب ہمیں کاروبار اور بزنس کرنا ہے جب جب بھارت connectivity اور 15-18 سال جو دنیا کی growth کا حصہ بنا ہم اس وقت دہشتگردی کی جنگ لڑتے رہے جب وہ ترقی کی راہوں پہ چلتے رہے اور ہم یہاں پہ دہشتگردی کی جنگیں لڑتے رہے دنیا پاکستان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہی اور آج ہم پھر ترقی کرنا چاہتے ہیں آج اگر ملک میں تھوڑا بہت چینیوں نے پیسہ ڈال رہی ہے کوئی حالات تبدیل ہونے شروع ہیں گو کے economy تو دن رات مشکل میں ہے تو آئی ایم ایف سے بات نہیں ہو پا رہی مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں آہ اس کے بعد جب economy چلنے کی نام لیتی ہے تو یہ مولوی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اور عمران خان صاحب کا یہ فارمول ہے یہ عمران خان صاحب کی پیدا ہے پیدا بار ہے یہ چیزیں جب یہ نواز شریف کے خلاف اسلام آباد میں دھرنیا ایک سو چھبیس دن کیا اور انہوں نے ہر چیز بلوک کی بزنس بلوک کر دی سارا کچھ بلوک کر دی تب ہم بھی سمجھتے تھے شاید یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا یہ ان کا جمہوری حق ہے یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے لیکن جمہوری حق آپ کا ضرور ہے لیکن کسی کی جان مال اس کو اس کو نقصان نہ پچھائیں آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو کسی پارک میں بیٹھ جائیں کسی سڑک پہ بیٹھ جائیں کسی جگہ بیٹھ جائیں یہ تو نہیں آپ سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کریں اور عمران خان کے پروٹیسٹ کو تو ہم سارے بڑا ویلکم کرتے تھے اب یہ مولوی جاب آتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیوں نہ تکلیف ہو کیونکہ پاکستان کے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں وہ کون سے احتجاج ہے اور وہ کون سی سیاست ہے جس سے لوگوں کے تعلیم متاثر ہو بچوں کی تعلیم متاثر ہو یونیورسٹیوں بند ہو جائیں اور جس سے ملک کے اندر کاروبار کا پیہ رکھ جائے اس طرح کی کون سی سیاست ہوگی سو اس موب کو کنٹرول کریں جیسے بھی کنٹرول کرنا ہے وزیراعظم صاحب تو سعودی عرب چلے گئے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کے انفرمیشن منسٹر صاحب سنے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ کرکٹ دیکھ کی زاری بات ہے پاکستان آئیں گے اچھی بات ہے وہ کرکٹ دیکھیں وہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کریں لیکن پاکستان کس کے حوالے ہے اس وقت جب پولیٹیکل لیڈرشپ نہ ہوگی تو پھر اسی طرح کا ہوگا موب چلے گا اپنی مرضی سے اور موب جو ہے وہ اسلامباد پہنچے گا اور پھر وہاں پہ دھرنا دے گا اور پھر مذاکرات ہوں گے اور پھر سٹیٹ سرنڈر کرے گی جس طرح ماضی میں سٹیٹ سرنڈر کرتی رہی ہے سٹیٹ ان کے سامنے سرنڈر کرے گی کم از کم ان کا جو لیڈر ہے ان کو ان کو رہا کرے گی اور تب شاید وہ جو ہے وہ جائیں گے یا وہ اور اس کے علاوہ کیا بات کرتے ہیں کیونکہ ایک پوائنٹ جو بڑا مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ریزولوشن پارلیمنٹ میں آیا تھا اس کے اوپر بحث کے اوپر بھی وہ بات کر سکتے ہیں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ریزولوشن جو پارلیمنٹ میں آیا تھا اس کے اوپر بحث کریں تو پھر ہے اگر ہم ان سے بحث وہ پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت کے اوپر جب اگر بحث ہوگی کہ جو فرنچ امبیسیڈر کے اوپر جو ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو ملک سے ایکسپل کیا جائے تو وہ ایک بہت خیر فرنچ امبیسیڈر تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان میں ہے ہی نہیں ہیں ان کا شاید ٹینئور ختم ہو گیا وہ جا چکے اور پاکستان کے سفیر بھی اس وقت پارس میں نہیں ہیں سو دونوں ملکوں کے کوئی سفیر نہیں ہیں تو سفیر تو ہے ہی نہیں آرڈی تو لیٹس سی لیکن کیا ہوتا ہے لیکن یہ یہ جتھوں کا رول کرنا اور اور انتہا پسندوں کا حکومت کو ڈکٹیٹ کرنا یہ بند ہونا چاہیے ادھوائز اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے